حَلَا اللَّهِ جو دوست ہیں ان پر کوئی خوف و غم نہیں ہوگا کیونکہ اللہ ان سے خوش ہے اب اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں اللہ نے قرآن میں بتا دیا جو ایمان لائے اور تقوے والی زندگی اختیار کی ایمان کا مطلب جو قرآن نے ہمیں عقیدے بیان کی ہیں جو ہمارے بیسی کا قائد ہیں اللہ ہی مشکل کو شاہ اللہ ہی حاجت روہ تقدیر پر ایمان ہو آخرت پر ایمان ہو فرشتوں پر ایمان ہو اور شرک نہ کرتے ہوں یہ جو موٹے موٹے ایمانیات ہیں یہ اور دوسرا وقانو ید تقون اور وہ گناہوں سے بچتے تھے تو کبیرہ گناہوں سے اجتناب کی توفیق اگر آپ کو مل رہی ہے فرائض واجبات کی پابندی کی توفیق مل رہی ہے تو اللہ کی رحمت سے پوری امید ہے یہ اس کی علامت ہے یہ اس کا ایک سائن ہے کہ اللہ آپ سے خوش ہے اور اگر کبھی گناہ ہوتا ہے لیکن فوراں توبہ کی توفیق مل جاتی ہے اس وقت تک آپ کو تسلی نہیں ہوتی جب تک آپ توبہ نہ کر لیں تو بھی اس کی علامت ہے اللہ آپ سے خوش ہے لیکن اگر معاملہ ایسا نہیں ہے بلکہ آپ کبیرہ گناہ بھی کرتے ہیں مثلا مرد ہے تو داڑی کاٹتا ہے عورت ہے پردہ نہیں کرتی ہے یا فرض نماز آپ قضا کر دیتے ہیں جان بوچ کر یا جغلیاں غیبتیں کرتے ہیں یا لوگوں کے پیسے لے جائیں تو پولیس سے بھی نہیں نکلوا سکتی آپ سے پیسے آپ لوگوں سے جو معاہدے کرتے ہیں ان کو پورا نہیں کرتے پیسے لیے آپ نے کہ بھئی میں فلاں تاریخ کو دے دوں گا اور فلاں تاریخ آ گئی ہے وہ بچارہ آپ کے گھر کے بار کھڑا ہوا پریشان ہو رہے اسی طرح آپ اگر آدمی ہیں اور بیوی کے حقوق ادا نہیں کر رہے یا عورت ہیں شوہر کے حقوق ادا نہیں کر رہی یا اولاد ہیں والدین کے حقوق ادا نہیں کر رہے والدین ہیں اولاد کے موٹے موٹے جو بیسیک حقوق ہیں ادا نہیں کر رہے تو یہ ساری چیزیں اگر گڑھ بڑھ ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے بھائی اللہ آپ سے راضی نہیں ہے کیونکہ اللہ نے قرآن میں بتا دیا ہے کہ میں کن سے راضی ہوں کن سے راضی نہیں ہوں تو اللہ ان سے راضی ہے جن کا عقیدہ بھی درست اور کبیرہ گناہوں سے اجتناب کی توفیق ملتی ہے چھوٹے موٹے گناہوں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرما دیا ان تجتنیبو کبائرہ ماتنہونانہو نکفرانکم سیحیاتکو اللہ فرماتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے بت ہوگئے تو چھوٹی موٹی غلطیاں جو ہر انسان سے ہو جاتی ہیں اللہ فرماتے ہیں میں اس کو معاف کر دوں گا تو وہ بار بار نہ ہو بس کبھی کبار ہو جاتی ہیں انسان سے لیکن جو بڑے بڑے جرائم ہیں جن کو کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے ان سے اجتناب کرنا فرض ہے تو وہ اگر آپ کو توفیق مل رہی ہے تو اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ آپ سے راضی ہوگا باقی اس کی کوئی ایسی علامت نہیں ہے کہ جی وہ اللہ اگر راضی ہے تو اس کا مطلب پیسے بہت آ رہے ہیں اس کا مطلب اللہ راضی ہے ایسا نہیں ہوتا بعض دفعہ اللہ جن سے راضی ہوتا ہے ان کو پریشانیوں میں ڈال دیتا ہے اللہ تعالی اور بعض دفعہ خوشیوں بھی دے دیتا ہے اللہ تعالی تو یہ دنیا کی خوشیاں دنیا کی ٹینشنیں دنیا کی پریشانیاں یہ قطن اس کی علامت نہیں ہے کہ نہ پریشانی اس کی علامت ہے کہ اللہ آپ سے نراز ہے نہ خوشی اس کی علامت ہے کہ اللہ آپ سے خوش ہے اللہ عامال کو دیکھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّ اللَّهَ لَا يَنظُرُوا إِلَى صُورِكُمْ وَلَا إِلَىٰ أَمُوَالِكُمْ وَلَاكِ يَنظُرُوا إِلَىٰ أَعْمَالِكُمْ صحیح حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہاری شکل کو بھی نہیں دیکھتا اللہ تمہاری دولت کو بھی نہیں دیکھتا اللہ صرف تمہارے عمل کو دیکھتا ہے اور الہ قلوب بھی ہے کہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے اور تمہارے عمل کو دیکھتا ہے